ساری جیوگرافیم تھوڑا ڈاؤٹ آ رہا ہے یہ ابھی وائناڈ میں جو بھو اسکھلن کے کارن جو سامنے آئے ہیں اس میں تھوڑا سا ڈاؤٹ ہو رہا تھا کہا ہمارے دادہ کی جمین تھی علاباد میں وہ پتاجی کے فوفہ کبجہ لیے اس پر کبجہ کر لیے پتاجی ماں کے پاس گئے ماں اس سمیں کہہ سندور لگا رہی تھی پتاجی نے روک دیا اسی سمیں روک دیا بولے رکو سام تک جندہ بچوں گا ہے نہیں یہ ساپ نہیں ہے ابھی واپس آ جاؤں تب لگانا پتاجی نے اٹھایا گھنڈ آسا اس جوانے میں ایک ایٹلیس کی سائیکل ہوا کرتی تھی پتاجی کے پاس انیس سو سترہ سو چونسے سترہ سو چونسیس کی بات ہے یہ میں نے بھی چلائی پھر وہ اٹرہ سو پچاسی تک چلائی تھی پتاجی نے اس سائیکل اٹھائی لے کر سیدھے پہنچ کے پھوپا کے کھیت ارے سر سوال جوگرافی کا تھا آپ کہاں مطلب پتاجی جمین کٹا سائیکل سر کیا کیا گھوسیڑ دے رہے ہیں آپ یہی تو بات ہے گروہ کہ تین فٹ لمبے بال لے کر آگایا ہو تمہیں آپ پہ مکردی نگر سمجھ میں اسی لئے نہیں آ رہی چیزیں دماغ میں گھوسی نہیں رہا ہے میرے جیسے بال کراو ایک دم ٹکل تب جا کے سر میں گھوسیں کی چیزیں پتا بھی نہیں چلا تمہیں اور دو لین میں تم کو تین سبجیکٹ پڑھا دی ہیں ابھی بھوگول پڑھایا علاباد کی جمین یعنی بھوگول سترہ سو چونتیس اٹرہ سو پیچاسی دو ڈیٹ بھی بولی ہیں تو یہ ہو گیا اتحاس ہو گئے کہ نہیں ہو گئے سبجیکٹ اور یہ تیسرا کیا سائیکل سائیکل کا یہاں پہ سائیکل سے کیا ہے سر اس میں پولٹیکل سائنس ہے منا اور مطلب اس میں تھوڑا نیزی بھی ہے چھوڑو چھوڑو تم نہیں سمجھو گئے سر یہ سب UPSC پیپر میں کئی سے کام آئے گا سر جنڈو UPSC کے پیپر میں تو کتابے بھی نہیں کام آئے گی یہ ماسٹر کا گیاں بھی نہیں کام آئے گا کام آئے گا ڈیسیبیلٹی کا کوٹا اس کا سیٹیوگیٹ تو گیاں سن گیاں پہلے تو پوپا لیٹے تھے کھیت میں کھاٹ پہ لیٹے تھے چار پائی چلتی تھی اس جمعنے میں سولہ سو ستر کا دسک راہ ہوگا پیتا جی نے پوپا کہا کہ جا کر دو اگلیاں دکھائیں ایسے بولے ایک پکڑ لو پوپا بولے رام کھلاون تمہیں انہی جھٹیل پنے کی حرکتوں کہ چلتے تمہیں بھی تک بیروزگار ہو پوپا پچاس باون سال کے رہے ہوں گے پتا جی نے اسی سمعہ گھڑا سا نکالا پوپا کے پورے باون ٹکڑے کر دیئے تھے اور گھر واپسی آئے سب سے پہلے جانتے ہو کیا کیا ماں کی مانگ بھری اور اس کے بعد دادا کے ہاتھ میں خون سے سنا گھڑا سا پکڑا دیا سر بھگول رہنے دیجئے آپ بھگول رہنے دیجئے آپ سر آپ ہسٹری ہی بتا دیجئے 1930 راؤنڈ ٹیبل کانفرنس پڑھا دیجئے سر بتائیے نا سر اب اس سے کہ اس سے بتا دوں پہلے آنکھوں میں لیجر تو ڈال پھر بتاتا ہوں ارے وہ تو لاشٹ میں لگ جائے گا نا سر ایڈٹ میں بی جی ایم کے ساتھ آپ آپ راؤنڈ ٹیبل بتائیں سر راؤنڈ ٹیبل 1930 میں ہی یعنی کہ حادثے سے لگ بھگ ڈیڑھ سو ورس کے بعد میرے پتا جی میرے ساتھ ایک بیت کی کرسی پہ بیٹھے تھے بیت چلا کرتا تھا اس سمیں سی روٹ سے آیا تھا پرتگالی نے بنایا تھا اسی سے آیا تھا تو بیت کی کرسی کے اوپر میں اور پتا جی بیٹھے ہوئے تھے وہاں ہم نے اپنے پتا جی سے پوچھا کہ پتا جمین جائدات کی تو آپ نے بات تک نہیں کی تھی وہاں پہ جا کے سیدھے گئے اور گھڑا سا نکالا مار دیئے کہے آپ کو مطلب بیروچگار بول دیا تھا اس بات کا برا لگ گیا کیا آپ کو نہیں سرک جھٹائل بولا ہوگا اس لئے برا لگا ہوگا ابہ نہیں بھے جانتے ہو پتا جی نے کیا جواب دیا بولا برا ہمیں یہ لگا بیٹا کہ انہوں نے ہمیں رام کھلاون بولا جی نہیں لگایا اب اس پکر چیٹی یہ کون سا سبجیکٹ تھا جیون منہ جیون تمہیں کیول 1,65,000 کی فیس میں سوا سو کروڑ کی بات سمجھا دی ہے جیون میں کچھ بھی ہو جائے آتم سممان سے کمپرمائز نہیں بیٹا راجہ کے لئے اس کی پرجا رانی راجپاٹ سے بڑا اگر کچھ ہے تو وہ ہے آتم سممان اس کے بہت سالوں بعد پتا جی کی اسی سائیکل پہ میں بیٹا تھا دلی کے ٹھیکے سے 1 پلس 1 کے دو عدے لے کر لوٹ رہا تھا اب یہ کون سا سبجیکٹ آگیا سر اب ایک کمیسٹری پڑھا رہا ہوں کیجریوال کے پوتے تو ہوا کیا لے کر کے لوٹر جا دو عدے تین لونڈے ہم کو گھیر لیا بولے ماسٹر یا تو ایک عدہ دے دو منا چاپ دیں گے سوچ رہے تھے ماسٹر نے کچھی گولیاں کھیلی ہیں لوگ اکثر بھول جاتے ہیں کہ کلم تو یہ جو کلم ہے نا یہ تو ابھی اٹھائی ہے اس سے پہلے مارٹ صاحب کٹا لہرائے کرتے تھے میں نے نکالی کھیسے سے اپنی پوائنٹ ثری ٹو بھور اور ہم بولے اب تُو جا اور دو یلو والے لے اس کے پیکٹ لے کے آ چکنا چاہیے نا ہاتھ میں سے چاپڑ چھوٹ گیا اس کے پسینہ پسینہ ہو گئے تینوں ایک نہیں دو یلو والے لے لے لائے اور ساتھ میں بھونا مرگا بھی لے کے آئے چکنے کے لیے تو اس سے کیا سیکھے آج تم نہیں سمجھے سر آپ ہی بتا دیجئے ابھی سیکھے یہ کہ UPSC کلاس کا اتیل لین یہ ایڈیٹر برو اس والی لائن کے بعد آنکھ میں سے لیجر نکال کے بی جی ایم لگا دے نا اس کے پیچھے سر پونے دو لاکھ لے رہے آپ کیا یہ لیجر لائٹ بی جی ایم یہ سب کر رہے ہیں آپ کو پوچھ رہے ہیں بھو گول اور آپ اپنے بابا کہانی بتا رہے ہیں کٹا کیسے مار دی وہ سائیکل سے کہاں جا رہے تھے بیٹا کبھی فنلینڈ گئے ہو فنلینڈ نہیں سکشانیتی آگئی ہے ادھر اب وہاں ویسے ویسے نہیں پڑھائے جاتے گھٹنائیں پڑھائی جاتی ہیں جیون میں کوئی گھٹنا گھٹے کوئی کانڈ ہو گیا ہو تو اس سے سیکھ لے سکو تب ہی راجہ ہو تم سمجھ رہے ہو بات کی نہیں سمجھ رہے ہو ورلڈ وار ہوا ہسٹری تو ہے کہاں ہوا بھو گول کتنا پیسہ گیا کس نے لڑا ہو گئی راجنیتی گلے میں گمچہ دیکھ کر سوچتے ہو کہ ماسٹر کو آتا ہی کیا ہوگا بھو گول کو جیوگرپی بول دیتے ہیں ماسٹر ٹینسن ہی آ جائے گا ہے یہی سوچ رہے ہوگے نا بیٹھا بیٹھے بیٹھے فنلینڈ کی اینی پی بتا دیئے تم کو تم کو پتا بھی نہیں چلا یہاں کہ ٹھے ٹھے ٹرام کلاون کی کہانی سنائی تو بیک وڑ ہو گیا یہی جو تمہیں سوچ ہے نا یہی راجہ بننے بادک ہے گھٹکا کھایا کرو رنی گندہ جو ہے رنی گندہ میں تلسی مناغ ہے کھینی کی طرح مشلو فانگ جاؤ آنکھ بند کرو دیکھو رتیگ روشن کی باڑی یہ پر تمہاں پھیس لگا ہوا ہے پھوٹو ساپ میں اور تم سوٹ پہنے ہو اور گھوڑے کے اوپر ہاتھ پھیر رہے ہو سر ہاتھ کیوں پھیریں گے پہٹ جائیں گے اب بکلول ہو تم راجہ سوٹ پہن کر کیونکہ ہاتھ پھیرا کرتا ہے راجہ سٹوڈیو میں بیٹھ کر بتاتا ہے کہ کس کو علاباد میں رہنا چاہیے اور کس کو بیسمنٹ میں راجہ دنیا جینے نہیں جاتا کیونکہ دنگے بلوے کی ستھی میں تو دنڈا پڑ گیا تو راجہ ڈاروین کے وکاس کرم میں پیچھے جلا جائے گا تو دیکھو بیولوجی بھی سمجھا دیئے تم کو اے ماشٹر کو تم ملکے میں لیتے ہو تو راجہ جو ہے گھوڑے پہ بیٹھتا نہیں ہے وہ ہند کا ستارہ گانا بیگراؤن میں لگاتا ہے سفید کالے گھوڑے پر ہاتھ پھیر کر پیار کا ناٹک کیا کرتا ہے راجہ آٹھ سیکنڈ سے ادھک ہاتھ بھی نہیں پھیڑتا یہ بھی جان لو راجہ کے پاس کو کہا سمیہ کی کمی ہوتی ہے نا تو یدھی یہ سب کر سکو تب ہی راجہ ہو تم سر وہ جیوگرافی پوچھا تھا آپ پائلوجی بتا رہے اور یہ راجہ پر جا اور یہ سب کیا ہے سر بیٹا راجہ تو دیکھو جو ہے وہ بس ہے وہ ہوتا ہے اور اس کے ہونے کا اوچت تو جو ہے وہ اس کے باپ کو بھی نہیں سمجھ آتا راجہ مانے کوچنگ سے لے کے ریٹائرمنٹ جو میانیج کر لے سلو موشن میں پیر کے جوتے سے پینٹ سے ہوتے ہوئے کامار کی بیٹ ہار دو بٹن پہ مائک کھٹ 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 ریل ایک چوتھائی بیٹنے کے بعد آف کیمرہ دیکھتے ہوئے گمبیرتا کا جو ڈھونگ رچے آفیس کی کورسی وہ جو سفید تولیہ والی ہوتی ہے نا وہ دکھایا کہ جو پربابیت کر دے وہ راجہ راجہ مانے صحیح پیر ہوتے ہوئے بھی لوکوموٹر ڈیسیبیلٹی کا سیٹیفیکیٹ کلیکٹر بنے نہیں اور ریل بنا رہے ہیں کہ بنیں گے تو کیا رتبہ ہوگا ٹرینی بنے تو کلیکٹر سے بڑا چیمبر مانگ لیا اور گاڑی پر نیم پلیٹ ناوکری میں کروڑ نہیں ارو کمانے گا ٹارگٹ ریٹائر ہوئے تو کریبین کے پھولو والی سٹ بہن کے اور وہ چھاتے والا ڈرنک ہوتا ہے ڈرنک پچھاتا لگا کے یہ ہوتا ہے راجہ ایکٹیٹیوڈ بناتا ہے راجہ ہاں سر وہ تو ہے گھجب کا پاور آتا ہے راجہ بنے یہ تو مانتے ہیں سر پاور ہمیں راجہ کے والا پاور آور نہیں اپنے آپ میں پاور ہاؤس ہوتا ہے بجلی کے کھمبے کے پاس گجلے تو پورا محلہ روشن کر دے ایک بار کی بات ہے ہمارے پور چھاتر تھا وہ شادی چل رہی تھی ہمارے بیٹیاں کی برات کھا رہی تھی بیج میں جنریٹر پھوک گیا ایک ساتھ تینوں جنریٹر چلا گیا ہم ہوگئے پریشان کی اب سمبان کی بات ہے بھائے کرے تو کیا کرے پریشتیتی کیا جے سمبھلی جائے چھاتر آیا پوچھا کہ مجھے سب کیا ہو گیا تم نے کوئی بات بتائی پوچھا کہ جنریٹر کائے لیے سرکاری بیجلی نہیں ہے گیا تو انہیں بتایا کہ ٹرانسفارمر فوکا پڑا تھا چھاتر نے آم دیکھا نہ تا پول پر چڑھا اور ننگی دونوں تارے جو تھیں ہاتھوں سے پکڑ کے وہ ایک دام جڑا دیں اب وہ ٹرانسفارمر جو ہے نا وہ پاور ہاؤس کو بیجلی سپلائی کرتا ہے اور سرکار ہمیں پیسہ دیتی ہے یہ ہوتا ہے راجہ یہ ہوتا ہے ایٹیٹیوڈ سر دنیا بھر کا راجہ پرجہ ٹرانسفارمر وہ پھوپا جی کا ہتیا سب کر ڈال UPSC نکلوا پائیں گے کہ نہیں یہ بتائیے ایک تو تناؤ اتنا ہے سر پہ اور پڑھائی اتنا مشکل ہے دیکھو تناؤ ہے تو اس کے تو سیدھا سا اپائے ہے میں نے سکشاتکار میں بتایا تھا نشا اور سمبھوگ سیدھا پھوکو اور ٹھوکو اور جنسنکیہ نہیں بڑھانی ہے دیکھو ٹھیک ہے یوں گریب فیلا اور جنسنکیہ بڑھاتے ہو تم لوگ نیتیج جی کو فالو کرو پول آوٹ گیم سٹراؤنگ کرو دوسری چیز اگر ہے تم لوگ یہی گڑ بڑ تم لوگ کے ساتھ تم نے سوچ اپنی اتنی سنکینڈ کر لی ہے UPSC IIS اس سے آگے سوچی نہیں پا رہے ہو اور آپ دریشتی لنبی کرو مطلب ہماری کہنے کا مطلب ہے کہ ایسا نہیں کہ دریشتی کی لنبی آلی بیڈلنگ میں ایڈمیشن لے لو جا کے ایڈمیشن ہماری کوچنگ میں بھی لینا اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنا مطلب ویزن 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 نائی نائی یار ویزن بھی تو ہے سسور ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ اپنی بودھ دھی کھلی رکھو چاڑک کے مافیق کے بیونڈ بھی دیکھ سکو بیونڈ سے ہمارے اطاعت پر ہے کہ UPSC کر کے دیش کا بھلا کرنا ہے سمسیائیں سو جانی ہیں اپنی سوچ ان بیکار باتوں تک سی مطمت رکھو تم سوچو کی تم کیول کریکٹر نہیں بنے ہو تمہیں کریکٹر نہیں بننا ہے تمہیں ایکٹر ڈانسر یوٹیوبر تک جانا ہے جیسے ہم ہیں دنیا کے سامنے وہ ٹیچر ہے کلم پگڑ کے ٹیچنگ کرتے ہیں اصل میں وہ کٹا چالک گیان پیلو راج نیتی نیتا کیا سر کیا راج نیتی آپ چناؤ بھی لڑنا ہے کیا سوچ نہیں سر ارہ نہیں نہیں ہو تو موس سے نکل گیا سچ تھوڑا سا دیکھو ہم یہی سکھا رہے تُم کو یہی سکھا رہے تھے لکش بڑا رکھو لکش اگر آئی ایف ایس کا رکھو گے سرکاری دفتر میں منیم بن پاؤ گے ہم نے بھی لکش سیدھا پردان منتری کا رکھا ہے مطلب پہلے لوگ سبہ سیٹ کا رکھا مطلب محلے لائسنس کیلئے اپلائی کرو گے چھوٹا موٹا کٹا تمانچہ ملے گا راجہ کی کوچنگ میں ریفرنس بھی سب ایسے ہوتے ہیں کٹا تمانچہ تو شالین گاندی وادی محل رہنا چاہیے کوچنگ میں تو اس لیے تم کو کہہ رہے ہیں سب دیکھو سیدھا سیکریٹری کا چھوٹا موٹا دفتر میں سیدھا پی ایم میں لیکن وہاں تو سر دھیرے دھرے پرموشن ہونے کے بعد ہی پہنچیں گے سیدھے کیسے پہنچیں راجہ پرموشن پرنیام اس سب کی چندہ نہیں کرتا تم بھی مت کرو بے سیدھا نیجی سماروں میں گھوش کے لوگوں پہ چاٹے برسا دیتے ہیں سب راجہ لوگ ہیں گھر میں بی بی پہ چھوڑتے ہوں گے سماج میں آئے پبلک میں آئے تو لوگوں پہ چھوڑنے لگے اور تم سب 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 ٹیلینٹیڈ ہو بھال نمبر کیے ہو تھوڑا چھوڑا ٹائپ لگ رہا ہے لیکن جانی ڈیاب جیسے ڈکھتے ہو کہ نہیں تو تمہیں سنی لیون کے ساتھ آئیٹم نمبر نہیں تمہیں تو پوری فلم ملے گی ترائیولوجی تین تین سمجھ رہے بھائی کی طرح کسی امبر ہڈ کے چکر میں نہ پڑ جانا برواد ہو جاؤ رہے ایسے بھی راجہ اسے برواد ہو ہیں آشکی میں آشکی میں چور ہو گیا چھوڑا کار کا یا بھدہ نے پٹا چاہیے سوڑا سال کا تو پتا نی ہے بھدہ سیمبولک تھا بھدہ کی بھدہ بھدہ سمجھے اسپیرینٹی تو تھا وہ بھدہ ہی چھوڑو نی جی ہملا نہیں کرتے جانے تو تم اپنا لقش تی سیریز ٹرائولوجی تو اس لیے کہہ رہا ہوں آج ہی انرولمنٹ کرالو میری علی کوچنگ میں کل چھوڑی ایکٹنگ کلاس میرا مطلب ہے تمہاری موسیقی